السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراما سینل میں خوش آمدی دوستو ڈراما سیریل منافق کے پسوٹ سیمن میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ اجالہ کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ارمان کی دلہن بنے گی لیکن اس فیصلے سے پہلے اجالہ اپنا فیصلہ بھی سنا دیتی ہیں اور شرط رکھتی ہیں کہ ارمان کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کانی ہوگی کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دے گا یہ ساری باتیں سن کر سبیحہ بیگم کہتی ہیں کہ ہم پر ساری دنیا بروسہ کرتی ہیں اور تم لوگ ہم سے زمانت مانگ رہے ہو تو اجالہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ پر بروسہ نہیں ہے ارمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بہت غصے میں وہاں سے نکل آتا ہے تو سبیحہ بیگم اس کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہیں کہ ارمان تم ہماری عزت خراب کر رہے ہو تمہیں یہ سب کرنا ہوگا وہ لڑکی جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں ابھی کے لیے مان لو بعد میں اس پر عمل نہ کر اور ارمان اپنی امی کی بات مانتا ہے اور آخر کار قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اجالہ کا خیال رکھوں گا اور یوں اجالہ اس کے ہمراہ رخصت ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں ارمان کو اجالہ کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگتی ہے وہ تو پہلے سے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھا اب جو اجالہ نے یہ شرط رکھ دی ہیں اب وہ اور زیادہ غصے میں ہو گیا ہیں اور بلاخر اجالہ ارمان کے سنگ رخصت ہو کر ارمان کے گھر آ جاتی ہیں لیکن یہاں پر اس کا استقبال کچھ عجیب سے اندازمی کیا جاتا ہے سب سے پہلے سبیحہ بیگم گاڑی سے اترتی ہیں اس کے بعد ارمان بہت غصے میں یہاں سے چلا جاتا ہے اور اجالہ اکھیلی بیٹی ہوتی ہے گاڑی میں وہ نیچے اترتی ہیں سب کا واضح دیتی ہیں لیکن کوئی بھی اس کے پاس نہیں آ رہا یہ پہلا دن تا اجالہ کا سسرال میں کہ اس کا اس طرح سے استقبال کیا گیا وہ اکیلی تھی کوئی بھی نہ اس سے بات کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو پوچھ رہا ہے اجالہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سوبیا بھی وہاں پہ تشریف لائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں وہ ارمان کے پاس آتی ہے اس سے پوچھتی ہیں ارمان تم نے مجھے دھوکہ دیا اتنا بڑا دھوکہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو تو ارمان کہتا ہے کہ ان ساری باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ اس عورت یعنی کہ میری امہ سے پوچھو انہوں نے ہی یہ سب زبردستی کروایا ہے مجھ سے اور سبیہ بیگم سوبیا کو دیکھتی ہیں تو خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سوبیا کو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی وہ جانتی ہیں کہ سوبیا ارمان کی محبت ہیں تو اجالہ اس کا کیریئر بچا سکتی ہیں اب سبیہ بیگم کیا کرنے والی ہیں کیا وہ بہت جل نہیں سوبیا اور ارمان کی شادی کروا دیگی اور اجالہ کی زندگی میں جو اتنے سارے گاؤں تھے اس میں سے ایک اور گاؤں بن جائے گا کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ